اندر اللہ رب العالمین نے نکاح کے حکامات بیان کی فرمایا کہ وَلَا تُمْ كُوَ الْمُشْرِقَةِ اَتَّئِ اُمِن وَلَا أَمَتُ الْمُؤْمِنَةُن خَيْرُمْ بِمْ مُشْرِقَةِ وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے وَلَا أَمَتُ الْمُؤْمِنَةُن خَيْرُمْ بِمْ مُشْرِقَةِ اور ایک مومن باندی مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک ایسی مشرقہ سے جو آزاد ہو وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ اگرچہ کہ یہ مشرقہ تم کو پسند آ جائے پھر فرمایا کہ وَلَا تُمْ كِبْلْ مشْرِقِينَ حَتَّى اِمِنُو اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ایمان لے کر آ جائیں وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مشْرِقِ اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرق سے وَلَوْا عَجَبَكُمْ اگرچہ کہ وہ مشرق تم کو پسند آئے وَلَا اِلَا يَدْعُونَا الْنَارِ یہ لوگ جہنم کی طرف آگ کی طرف بلاتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوْا الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِعِذْنِ اور اللہ رب العالمین جنت اور مغفرت کی طرف اپنی حکم سے تم کو بلاتا ہے اور یبینو آیتی لنسل عنہم اتدک کرون اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی لوگوں کے لیے آیتوں کو واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر صاف صاف مومنوں کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرق عورت سے نکاح کرے اور کسی مومن مومنہ عورت کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق سے نکاح کرے مشرق کا مطلب مست پت پت پتوں کی بوجہ کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا اور خاص طور پر کفار مشرقی اس مشرق کے تعریف کے اندر آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی تاقید کی کہ نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرق مرد سے نکاح کرے اور نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرقہ عورت سے نکاح اور شادی کرے اللہ رب العالمین نے مومن کی عظمت یہاں پر بیان کی کہ ایک غلام آدمی جو مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرق مرد کے مقابلے میں یا پھر اللہ نے اور مثال یہ دی کہ ایک لونڈی جو مومنہ ہے ایمان وادی ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک آزاد عورت کے مقابلے میں کہ جو مشرقہ ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ایمان کی بنیاد پر قائد کریں اور ایمان کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر اپنے رشتوں کو قائد کرنے کی کوشش کریں اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کی اندر بیان فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ چھار بنیادوں پر کیا جاتا ہے لِمَالِحَا بُولِحَسَبِحَا بُولِدِينِحَا کہ عورتوں سے نکاح جو ہے اس کے مال کے لیے کیا جاتا ہے عورتوں سے نکاح اس کے خاندان اس کے حسب و نصب کے لیے کیا جاتا ہے عورتوں سے نکاح جو ہے اس کے رسن و جمال اس کی خوبصورتی کے لیے کیا جاتا ہے اور عورتوں سے نکاح جو ہے اس کی دینداری کی بنیان پر کیا جاتا ہے پھر اللہ کی ربی نے بیان فرمایا کہ فرس فر بزات دین تریوت جاتا کہ تم دینداری کو ترجیدو دین کی بنیان پر رشتے کیا کرو تمہاری دنیا اور آخرت دنوں بھی کامیاب ہو جائے گی ایک اور روایت کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویان فرمایا کہ الدنیا کلوہا متع و خیر و متع یا المرد و صالحہ کہ دنیا کی تمام چیزیں ویسے تو ایک مال و ازباب ہیں لیکن بہترین ازباب بہترین چیز جو ہے وہ مرد صالحہ یعنی نیک بیوی اور نیک خاتون ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس بات پر حکم دیا کہ جو رشتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر دینداری کی بنیاد پر کیے جائیں اور اس کے علاوہ دینداری کے علاوہ جتنی چیزیں جتنی بنیادوں پر رشتی کی جاتے ہیں وہ بنیادیں ختم ہو سکتی ہیں انسان کا مال اگر ہے تو مال کبھی بھی بنا اور ختم ہو سکتا ہے وہ ایک وقتی چیز ہے اگر اس نے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر اگر رشتہ کیا جائے تو خوبصورتی بھی ایک وقتی چیز ہے اور اگر اس کی حسب و نصف کی بنیاد پر اگر رشتہ کیا جائے تو وہ بھی ایسی چیز ہے جس پر زیادہ دیر پھیرا نہیں جا سکتا لیکن دینداری ایسی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا انسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے صاف صاف الفاظ میں اس بات کی تاقید کی کہ کسی بھی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرقہ سے شادی کرے اور کسی مشرقہ مومنہ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق سے شادی کرے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تم کو جہنب کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے لہٰذا مومنوں کے لئے چاہئے کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں جنت اور مغفرت کے راستے کو اپنائیں اللہ رب العالمین سے دعائے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی نایات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق بتا فرمائیں ابھی سبحانہ اللہ و بحمدک اشدور لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبوئے لئے